دوستو اس ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویوو وائی بارہ مابیل کا والیوم والے بٹن کس طرح تبدیل کریں گے والیوم اور پاور بٹن تو دوستو سب سے پہلے اپنے اس کا سم ٹرے نکالنا ہے سم ٹرے نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول لے تو بیک کور کولنے کے بعد اس کو کینچتہ نہیں ہے کیونکہ اس کا جو فنگر ہے اس کا ریبن کا جیک مین بورڈ پہ لگا ہوتا ہے تو کینچتہ سے آپ کا یہ ریبن کھٹ سکتا ہے تو اس کا جیک نکال کر اس کو ایک سیڈ پر کر دے اب اس کے اوپر اسے کے جتنے بھی پیچ ہے سارے پیچ کول لے ایک بھی پیچ بائک ہی نہیں رہنا چاہیئے پیچ کولنے کے بعد اس کا یہ کور کول دے کور کولنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس کے بیٹی کوڈ its connect کر دینا ہے اس کے بعد اس کا جو والیوم بٹن ہے اور پاور بٹن اس کا جو سٹریپ ہے اس کا جیک نکال دے اور اس پورے سٹریپ کو موبیل کے پینلٹ سے باہر نکال دے تو ٹیوزر سے اس کو باہر نکالنا ہے دوستو باہر نکالنے کے بعد اس میں دوسرا نیا سٹپ لگا لے تو دوستو اس کا پاور والیوم بٹن والا سٹپ ہے اب اس میں دوسرا نیا سٹپ لگا لے تو اس کو بالکل اس طرح لگانے جس طرح یہ لگا ہوا تھا اگر اس میں توڑا سا بھی فرق ہوا تو پھر یہ اسی طرح سے کام نہیں کرے گا سٹپ لگانے کے بعد اس پر جیک لگا لے اور آخر میں بیٹی کو کنیٹ کر دے اور اب اس پر یہ کور لگا لے کور لگانے کے بعد اس پر پیچ لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے جو پیچ آپ نے اس سے اتارے تھے دوسرے پیچ نہیں لگاؤ گے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیچ لگا دی تو وہ نیچے سکن میں چلے جائیں گے اور آپ کا سکن کو توڑ دیں گے پیچ لگانے کے بعد اس کا جو بیک کور ہے اس کا وہ بیک کور لگا لے لیکن اس سے پہلے اس کا جو فنگر ہے اس کا ریبن کا جیک مین بورٹ پہ لگا لے اس کے باعث پر بیک کور لگا لے بیک کور لگانے کے باعث میں سم ٹریل لگا لے